all you crazy شاروک سر کے فینز آؤت دیر king of romance شاروک خان کے فینز آؤت دیر آپ لوگوں کے لئے تھوڑی سی disheartening خبر لے کر آیا ہے آپ کا یہ راہل بھوج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک recent interview میں king of romance نے کہا ہے جون میں بھی میرے project کا discussion نہیں ہوگا میں جو اپنا project disclose کر رہا ہوں وہ جون میں نہیں کروں گا کچھ اور مہنوں کے بعد میں کروں گا آئیے بتاتا ہوں دوستو کہ king خان نے اس interview کے دوران کیا کہا سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ king of romance شاروک خان zero کے debacle سے بہت زیادہ upset ہیں شاروک سر دوستو time لے رہے ہیں اور وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے ساری چیزیں کر رہے ہیں ابھی ان کے پاس project تو بہت ہیں اور دو تین انہیں کہانیاں بہت اچھی بھی لگی ہیں لیکن شاروک سر کو ابھی acting کرنے کا من بلکل بھی نہیں کر رہا ہے اس interview چنک میں دوستو آپ سن سکتے ہیں صاف جہاں پر شاروک سر نے بولا ہے کہ ابھی میں اپنا پورا time اپنی family کے لئے بتانا چاہتا ہوں کچھ لکھنا چاہتا ہوں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں اچھے اچھی filmیں دیکھنا چاہتا ہوں اور ابھی میرا acting کرنے کا کوئی mood نہیں ہے کیونکہ ابھی اگر میں اس موقع پر acting سوچوں گا تو it will be like more commercial angle ایسا نہیں سوچوں گا کہ میں دل سے بول رہا ہوں واغ سر آپ کی یہ جو سادگی ہے آپ کی یہ جو honesty ہے یہی ہمارا دل جیت کے لئے جاتی ہے but میں آپ سے request کروں گا شارک سر کہ آپ please 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 zero care debacle کو چھوڑ دیجئے اسے بھول جائیے اور please کسی بھی طریقے سے ہم جیسے جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو کچھ اچھا تحفہ دیجئے اور ہمیں بتائیں کہ آپ کونسی film کرنے والے ہیں دوستو king of romance کے اس interview کے بارے میں آپ کو کیا ہے کہنا کہ ابھی نہیں جون میں نہیں announcement کریں گے وہ کچھ اور مہینے لیں گے اس کے بعد کریں گے اور most probably اس سال شارک سر کی کوئی film نہیں آئے گی آپ کو کیا ہے کہنا کیا آپ کو بھی لگیئے disheartening بات comment section آپ کا ہے ضرور بتائیے گا یار بنے رہیے میرے ساتھ میں راحل بھوچ اسی طریقے کی باتیں بتاؤں گا آپ کو آپ لوگوں کے لئے آپ کے favorite channel میں so keep on watching